سینئر تجزیہکار عبداللہ گل صاحب نے بھی جوائن کر لیا عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت عبداللہ صاحب کیا کہا جائے اس پر ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ بس اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑے ہی قابل افسوس ہے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ایران ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے اور بڑا اس کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق ہے جاسم سلمانی جو تھے وہ بہت مرتبہ رکھتے تھے ایران کے اندر اور پوری دنیا میں ان کا ایک اپنا نام تھا ان کے حوالے سے اگر پاکستان کے سربراہ کا اس قسم کی بات آئے کہ وہ خوشی کا اظہار کیا انہوں نے تو میرے خیال میں یہ تو پھر پاکستان اور ایران کے بابین جو تعلقات ہیں وہ نہ صرف سفارتی سطح پر خراب کرانے کی بات ہے بلکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے حوالے سے جو عوامی سطح کے اوپر جو نفرتیں ہیں ان کو بھی جنم دے سکتا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بات اس کی بڑی وضاحت آنے کی دوسری بات جو بڑی ایک خطرناک کی تھی وزیراعظم کے طور پر جب امدان صاحب وہاں موجود تھے ایران گئے تو انہوں نے ایک انتہائی خطرناک جمعہ بولا انہوں نے کہا کہ جو ایران میں دہشت گردی ہے وہ اصل میں پاکستان جو ہے وہ انٹیلیجن سرویسز کرواتی ہیں یہ ان کا آن ریکورڈ بیان ہے جس کے اوپر مجھے اس وقت کے ایرانی جو صفیر تھے انہوں نے یہ بولا کہ بہارال کہ شاید یہ ہمارے لیے تو یقیناً بہتر ہوگا لیکن بطور پاکستان میں ایران کے صفیر مجھے شدید دکھ ہوا کہ وزیراعظم صاحب اس قسم کی بے بنیاد جو ایلیگیشن ہے اپنے ہی اداروں کے خلاف لگا رہے ہیں یعنی کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے آپ دیکھیں جو امریکہ کے صدر کا ایک ایسے وقت میں بیان آنا جب پاکستان اور ایران کے مابین جو ہے وہ دو طرفہ تجارت کی بات ہو رہی ہو جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایسا ایسی کے اندر جو ایک نئی فارمیشن ہوئی پھر وہ باب تجارت کھولا گیا وہاں ان کے صدر پاکستان آئے یہاں سے ہمارے جو ہے وہ آلہ حکام وہاں گئے اور پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمارے جو دفاعی آپس میں تعاون ہے وہ بڑھ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ بڑی ایک سیریس نہج کے اوپر کھڑے ہیں تیسری طرف جو ہے پاکستان اور ایران کے درمیان میں جو تجارت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایک سٹریٹیجی کی انٹریسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور خاص طور پر آج جو ایران کا کردار فلسطین کے حوالے سے یہ تو پاکستان ایران کے تعلقات اور اس پورے خطے کے اندر نفرتیں جنم کردینے والی بات ہے آپ کو یاد ہوگا قاسم سلمانی کی شہادت کے اوپر کیونکہ میں جنرل قاسم سلمانی سے ملا ہوا ہوں مجھے پرسنل ہی میں جانتا ہوں وہ پاکستان کے لیے بہت محبت رکھتے تھے اور جو پوری ایران قوم آپ نے دیکھا کہ وہ لاکھوں کا مجمع تھا جو ان کے جنازے کے اوپر شریک ہوا ایسے وقت میں آپ جو ہے اصل میں ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے دورہ وار کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا موقف آئے گا کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے میں بھی اور یوں ٹرن لیں اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہی ہیں ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہی ہے جس کے اندر ہم آئے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تو ایک دشمنی کا رشتہ ہے دوسری طرف افغانستان کے ساتھ آج کل ہمیں مشکلات آ رہی ہیں تیسری طرف یہ ایران کے ساتھ کیا جا رہے ہیں یہ کیوں کیا جا رہے ہیں اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بطور وزیر آزم جب پیٹی آئی گئے وہاں امریکہ تو وہاں انہوں نے غالباً بروپنز انسٹیٹیوٹ تھا جہاں انہوں نے یہ بولا کہ دائش کو ٹرین کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے دائش کے ساتھ تو پاکستان کے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے افواج پاکستان کے جو لوگوں نے خون کی قربانیاں دیں کل کرنل حسن صاحب کا جنازہ میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں ایک ایسا منظر تھا کہ جو میں ناقابل بیان ہے کہ کتنا وہ دکھ بھی تھا کہ ایک جو انسان کے بدلے میں ایک لیفٹننٹ کرنل کے بدلے میں ایک گھنڈا تھما دیا جاتا ہے ان کو ملک تو سمر جاتا ہے لیکن مائیں اجڑ جاتی ہیں یہ شہادتیں ہوتی ہیں آپ شہیدوں کے ساتھ خون کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں آپ ان کی ٹرولنگ کروا رہے ہیں بعد میں آپ ان کو جو ہے وہ نو مئی کے واقعات کے اوپر فخریہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک نفرت بھر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب یہ نفرت جو ہے یہ طرف پاکستان کے اندر تک نہیں رہ گئی بلکہ اس کی جو سردے ہیں وہ پاکستان سے باہر جاتی بھی نظر آ رہی ہیں جس کو روکنا پڑے گا امریکہ کے اندر جو بیان تھا اصل میں پاک فوج کو چارج شیٹ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی پاک فوج جو ہے وہ غالباً اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی جن کو دنیا مانتی ہے نمبر ون جنہوں نے آئی ایس آئی نے جس نے روس میں بھی امریکہ کو جو روس کو شکف دی اور اس کے بعد پھر افغانستان میں جو امریکہ کے حوالے سے میرے والد کے جو الفاظ کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو افغانستان میں شکف دے دی دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے ہم اپنے جو ہیروز ہیں اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں اپنی سیکیورٹی فورسز ہیں اپنی ریاست ہے اپنی حکومت ہے اس کو گلوریفائی کرتے ہیں نہ کہ اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور وہ بھی بے بنیاد تنقید اور وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے بطور وزیراعظم آپ یہ بیان دے رہے ہیں ایران میں بیٹھ کے آپ بطور وزیراعظم یہ بیان دے رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف سوچ سمجھ کر کوئی بھی بیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے ساتھی رہے گا عبداللہ گل صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے